پارٹی سرے سے نکارتی ہے بہنتوش پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پروفیسر بھیم سنگھ جی جو آج میٹنگ میں گئے ہیں وہ اپنے بیسز کے اوپر گئے ہیں بزرگ ہو چکے ہیں اور اکثر ان کو یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ان کے ایکشنز اور ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر ان کا شاید کابو بھی نہیں رہا ہے اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پیٹرن کے پت سے ریموو کیا جاتا ہے آج سے اور بینتوش پارٹی جمہوں کی لڑائی لڑے گی جمہوں کی امپاورمنٹ کے لیے لڑے گی اور پروفیسر بھیم سنگھ جی کے پاس پارٹی کے لیے فیصلہ لینے کا آج سے کوئی ادھکار نہیں ہے ان کو اپنے تمام پارٹی کے پدوں سے جو ہے وہ نشکہ سکت کیا جاتا ہے اور بطورے چیئرمن میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اب پارٹی کے جو باقی ٹیم ہے ہماری جس میں غلون جی ہیں جس میں یشوال کنڈل جی ہیں اور باقی پارٹی کی جو سینئر لیٹرشپ ہے وہ آگے کا فیصلہ لے گی اور اس قسم کے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان سو ستر کے پینتیس اے کے اور جس طریقے سے بھارت کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے پینترس پارٹی ہرگز تیار نہیں ہے پینترس پارٹی جو ہے وہ نیشنلسٹ شکلر پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے جمہوں کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے بلا لحاظ جات اور مذہب کے ہم نے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جمہوں پرانت میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پینترس پارٹی ایک ماتر شکلر ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو سب لوگوں کے ادھکاروں کے لیے لڑ رہی ہے انٹی نیشنل اجنڈا چلانے والوں کے لیے یا ان کے ساتھ سمپتھائز کرنے والوں کے لیے پینترس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے ہم لوگ یہاں کے ہندووں کو یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے شک یہاں کے عیسائی بھائیوں کو تمام جات اور سمودھائے کے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی جو ہے آپ پینترس پارٹی لڑے گی فائد تکمیل تک لے جائے گی جتنا بھید باپ جمہوں کے عوام کے ساتھ آج تک ہوتا رہا ہے جتنی زادتی جمہوں کے ساتھ آج تک ہوتی رہی ہے اس کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کٹ گرے میں پینترس پارٹی کھڑا کرے گی جس میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی ایک ہے اور نیائے اگر چاہیے جمہوں کے عوام کو تو پینترس پارٹی ہی ایک ماتر وکلپ ہے ایک ماتر راستہ ہے یہاں جمہوں کے مسلمان بھائیوں کو بھی انصاف نہیں ملا آج کیا جواب ہے محبوبہ مفتی کے پاس فاروق عبداللہ کے پاس دوسرے جو کشمیر سنٹرک لیڈرز ہیں ان کے پاس کہ جمہوں کا مسلمان بھائی بھی جو ہے وہ شکار ہوا ہے ڈسکرمنیشن کا آپ دیکھ لیجی چاہے وہ عدنپور کے پاڑی علاقوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو رہتے ہیں ڈوڑا رامبن میں رہتے ہیں رجوری پنچ میں رہتے ہیں یا دوسرے علاقہ جات میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ان کو آپ نے کتنے عدیقار دیا ہے آج تک یہاں کہ ہمارے سٹول کاس بھائیوں کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہوتی رہی اور یہ خاموش رہے کہا تھا اس وقت گپکار ڈیکلیریشن جمہوں پرانت کے لیے لڑنے والی ماتر ایک پارٹی ہے اور اس پارٹی کے لیے آپ نئی تنظیم جو ہے وہ بننے جا رہی ہے نئے آفیس بیررز جو ہے وہ بنیں گے اور جمہوں کو نیائے دلانے کے لیے ہر لڑائی لڑنے کے لیے تیارے میں جمہوں کے تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پینترز پارٹی کی اس ٹیم کو جو ہے وہ سمرتھن دیجئے تو آپ کی لڑائی کو اس جدو جہد کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکے اور راشت ویرودی تتموں کے ساتھ یا ان کے سمپتھائزرز کے ساتھ پینترز پارٹی کا کوئی ناتا نہیں ہے اور اس قسم کی گھتی ویڈیوں کو پینترز پارٹی شرے سے نکارتی ہے کنڈک کریں ارشی ایسا کیا ہو گیا کہ جب ہم نے ان سے سوال کیا تھا جمہوں ڈیکلیریشن یا پھر گپکار میں نے کہا کہ میں کمپلیٹلی ڈیسوسییٹ کرتا ہوں جمہوں ڈیکلیریشن پر بھروسہ ہے نہ گپکار پر اچانک گپکار کی طرف ان کی جو قدم ہے وہ کیوں بڑھ چکے دیکھیں میں نے جیسے میں نے کہا اب تھوڑی سی کنسیشن آپ کو عمر کی بھی دینی پڑے ہوں کیونکہ عمر کے لحاظ سے بھی بھیم سنگ جی آپ ان کو پتا نہیں لگتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں میں کر کیا رہا ہوں اور اسی لئے ہم نے جو ہے ان کو پارٹی کے تمام پدوں سے جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے اب پینترز پارٹی میں کوئی آفیس بھیم سنگ جی نہیں ہولڈ کریں گے آج کے بعد آج کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ وہ نہیں لیں گے پارٹی کے لوگ جو ہیں سینئر لیڈرشپ ہے باقی وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی آگے کی رن نیتی کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے جو انہوں نے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آگے کی رن نیتی ایک سوال رہے گا براس کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے برسوارتہ کی ابھی بینترزنگ نے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سٹیٹھوڈ کی واپس مانگ وہاں پر رکھی ہے بہت اچھی بات ہے سٹیٹھوڈ تو چاہیے سٹیٹھوڈ تو سب کو چاہیے سٹیٹھوڈ جو ہے ہماری چھین لی گئی ہے اور یہ بہال ہونی چاہیے یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں اس کے اوپر تو کوئی مجھو جنے لگتا ہے کہ کسی کو آپتی ہونے چاہیے ہرچی 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 لیڈرز کا کیا ہوگا جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ پینترز میں رہیں گے دیکھیں ان کو سب کو ہم نے ان پدوں سے نشکاست کر دیا جو جو وہاں گئے جو جو وہاں گئے تھے اب وہ کسی بھی پینترز پارٹی کا آفیس بیرر نہیں ہے ہرچی آپ اپنے گھر کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو سٹیٹ کو کیسے یا جو موک کو کیسے سنبھال پائیں نہیں نہیں دیکھئے یہ گھر میں چیئر میں اب دیکھئے بی جے پی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جو اس قسم کی حرکتیں کر بی جے پی نے تو محبوبہ مفتی کو تو اپنا سر پہ چڑھا دیا تھا اس کا آپ کیا کہیں گے اگر کوئی جاتا ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو بطور پارٹی کے ہیڈ ہونے کے ناتے مجھے ایکشن لینا ہے اور میں نے جو ایکشن ٹھیک سمجھا ہے وہ میں لے رہا ہوں حرجی آپ نے کہا کہ عمر کا تقاضی بھی ہو چکا ہے لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو اس کے بعد کہ آپ نے ان سے باتشیت کی کہ آپ وہاں پر کیوں گے سوال کو یہ بتا ہے ایک ایک اسپردار کا فیصلہ لینا نہیں ان کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے پارٹی کی طرف سے میں نے بھی کہا تھا یشوال کنڈل جی نبی بلوان سنگھ جی نبی کہا تھا کہ وہاں ہم آٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے ان کے اقلاب بنتا ہے ہاری جی ہاری جی ہاروک اندلہ اور بھیم سنگھ کا بہت پرانا دوستانہ ہے کڑسی سے کے لیے وہ چائے پینے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے ان کو اتنا سٹرکٹ نہیں یہ تو ہوگا ایکشن تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ گھوکار ڈیکلیریشن کا آج کے لیے کا ایجنڈا ہے وہ یہاں جمعوں کے لوگ 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 جو ہیں اسے سیمت نہیں ہیں پارٹی کا ایک فیصلہ تھا اس پارٹی کے فیصلے کو جو ہے انہوں نے نکا رہا ہے اس لیے ہمیں مجبوری میں یہ فیصلہ جو ہے وہ لے گا ہاری جی میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہاروک صاحب اور بھیم سنگھ جی کا بہت پرانا دوستانہ بھی ہے کڑسی سے کے لیے وہ چائے پینے گئے ہوں گے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ان کے ہاں کیونکہ آج کے دن جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ساتھ تاریخ کو گپکار ڈیکلریشن کے اوپر بات ہو ملاقات تو آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کے دن ہی جانا اور پھر ایک پیغام جو ہے وہ ساری جنتہ کو یہ دینا کہ ہم نے بات کی ہے تین سو ستر کے اوپر پینتیس ٹی کے اوپر یا دوسرے جو ایشوز ہیں جو یہاں کے لوگوں کو گوارہ نہیں ہے جو کو یہاں کے لوگ ایکسپٹ کرنے کے لیے اگر تیار نہیں ہے اور جو ہماری پارٹی لائن میں نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے کاربائی جو ہے وہ بنتی تھی جو آپ نے